السلام علیکم بیوورز ڈراما سیر اور بیل اگام کی نیکس ٹانوال اپسوٹ میں آپ دیکھنے جاریں کہ حلیزے کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے کہ افنان جو کہ اب رمشا سے شادی کرنا چاہتا ہے جیس پر حلیزے بڑے ہی غصے میں آ جاتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا میں تمہیں کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی خدا کے لیے تم میرے ساتھ ایسا مت کرو میں تم سے محبت کرتی ہوں یہ بات سن کر افنان کہتا ہے کہ میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اب رمشا کے ساتھ کسی قسم کے زیادی نہیں ہونے دوں گا مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا کہ شانی اس کے ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیلے گا شانی شادی سے انکار کر کے چلا گیا اس کی عزت کا ذرا بھی تمہیں خیال نہیں پہلے بھی اتنا سب کچھ ہو چکا ہے یہ بات سن کر علی سے کہتی کہ اس کی ذمہ دار وہ خود ہے جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی سزا اسے مل رہی ہے افنان کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اب اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہو میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ میں اب رمشا سے شادی کروں گا اگر اس شادی کے بیچ کوئی بھی آیا تو میں اس سے اپنا تمام تلق ختم کرلوں گا یہ بات سن کر علی سے کہتی کہ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو ٹھیک ہے تو مجھے اس رشتے سے آزاد کر دو مجھے ڈیووس دے دو میں تم جیسے انسان کے ساتھ اب کسی قسم کا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتے ہیں اگلی سین میں اب آپ یہ بھی دیکھنے جا رہے ہیں کہ قسم صاحب بھی رمشا کے لیے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں قسم صاحب کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اس طرح شانی شادی سے انکار کر دے گا آنے والی اپسوڈ میں آپ دیکھنے جا رہے ہیں کہ قسم صاحب شانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی گھٹیا انسان نکلا جس کی وجہ سے آج اتنی زلط کا سامنا کرنا پڑا افنان کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ اب رمشا کے ساتھ کچھ بھی غلط ہو میں فیصلہ کر چکا ہوں میں رمشا سے شادی کرنا چاہتا ہوں یہ بات سنکر قسم کہتا ہے کہ یہ فیصلہ رمشا کو ہوگا میں نہیں چاہتا کہ اب رمشا کے ساتھ کسی قسم کی کوئی بھی زیادی ہو جو کچھ ہونا تھا ہو گیا اب اس ٹاپک پر میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا افنان کہتا ہے کہ جو غلطی میں نے کی تھی میں اس کا ازالہ کرنا چاہتا ہوں میں نہیں چاہتا کہ اب رمشا کے ساتھ ایسی ویسی کوئی بھی بات ہو اب بہت ہی زیادہ افنان بھی پریشان ہے وہ تو چاہتا ہے کہ رمشا اور اس کی شادی ہو جائے آنے والے اپسوڈ میں آپ دیکھنے چاہتا ہے کہ افنان رمشا کے پاس چاہتا ہے رمشا کو کہتا ہے کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا میں نہیں چاہتا کہ اب تمہاری زندگی میں کچھ بھی غلط ہو افنان یہاں سے چلے جاؤ میں آپ سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرنا چاہتی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کی وجہ تم ہو افنان کہتا ہے کہ ہاں مانتا ہوں کہ مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوگی اب ایسی کوئی غلطی نہیں ہوگی میں تمہیں اپنانا چاہتا ہوں میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں رمشا کہتی کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھ سے شادی کے لیے ہاں کرو گے اور میں تم سے شادی کرلوں گی ایسا نہیں ہو سکتا میں تم جیسے گھٹی ہے انسان کے ساتھ اب ایسا کوئی تلق نہیں رکھنا چاہتی علیزے تم سے محبت کرتی ہے تم علیزے سے محبت کرو یا نہ کرو لیکن میں کبھی بھی علیزے کی زندگی برباد نہیں کر سکتی افنان کہتا ہے کہ نہیں میں اب فیصلہ کر چکا ہوں میں تمہارے علاوہ کوئی اور ایسی راہیں نہیں قیم کرنا چاہتا میں بس فیصلہ کر چکا ہوں جس پر ایک بار پھر رمشا کہتی ہے رمشا میری بات تو سنو جس پر افنان کو بڑے ہی غصے سے رمشا کہتی ہے کہ میں آپ کی کوئی بات نہیں سننا چاہتی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میرا آپ سے اب کسی قسم کا کوئی تلق نہیں میرے راستے سے ہٹو میں اب یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہی ہوں یہ بات سن کر رمشا اب بہتی زیادہ پریشان ہوتی ہے رمشا نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا کہ ایسے حالات ہو جائیں گے رم رمشا افنان کو کہتی ہے کہ میں کبھی بھی تم سے شادی نہیں کروں گی یہ سب کچھ آپ آنے والی اپیسوڈ میں دیکھنے چاہ رہے ہیں دوستو چنو کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے